ویلکم ٹو ٹو ٹیگ ڈونر دوستو میرا نام ہے میہا ایسن دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے والے ہیں کہ آپ اپنے بلوگ سائٹ کیو پر اس طرح کا ورڈ سیپ کا چیٹ بٹن جو ہے وہ کس طریقے سے ایڈ کر سکتے ہیں دوستو پچھلی ویڈیو کے اندر ہم نے بات کی تھی کہ کس طریقے سے آپ اپنے بلوگ کے اندر جو ہے وہ ڈارک موڈ ڈینیبل کرتے ہیں جیسن ویریابل کس طریقے سے جو ہے وہ ایڈٹ کیے جاتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے وہ فیس بک پلگین آپ اپنے بلوگ کے اندر کس طریقے سے ایڈ کر سکتے ہیں اوفیشلی تو یہ تمام چیزیں دیکھنے کے لیے دوستو آپ ہمارے چینل کی پر وزیٹ کر سکتے ہیں بلوگنگ سے ریلیٹڈ بہت زاری پہلی ویڈیو بھی ہم کور کر چکے ہیں ٹھیک ہے جی اب دوستو بات کرتے ہیں کہ یہاں پر چیٹ کا بٹن جو ہے وہ اس کو کس طریقے سے آپ تھیم کے اندر جا کے کوئی بھی سی ایس ایس کے اندر یا پھر ایس ٹی ایمیل کوڈنگ کے اندر کوئی بھی وہاں پر جب وہ کوڈنگ اپنے ایمپلیمنٹ نہیں کرنی سیمپل ساوی ہے دوستو بہت ایسی سٹیپ ہے آپ نے فولو کرنی ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر آپ نئی ہیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر وہ بھی کر دیجئے گا تو یہاں پر دوستو میں نے پہلے جو ہے وہ ایس ٹی ایمیل گائیڈری جہاں پر ایڈ کیا ہوا ہے تو اس کو میں کر دیتا ہوں یہاں سے ریموف تاکہ میں آپ کو تمام چیزیں گائیڈ کر سکوں ٹھیک ہے جی تو اب میں یہاں پر اس کو ریفرش کرتا ہوں تو یہاں سے جو چیٹ کا بٹن ہے وہ یہاں سے ریموف ہو جائے گا اس کو ہم دوبارہ سے ایڈ کریں گے تاکہ میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ چیزوں کو گائیڈ کر سکوں تو سب سے بہلے دوستو آپ نے آ جانا ہے گوگل کی اوپر یہاں پر آپ نے ٹائپ کرنا ہے ورڈ سیپ چیٹ بٹن ایش ٹی ایمیل کوٹ ٹھیک ہے جی یہاں پر دوستو یہ ویب سائٹ آجے گی وٹی ڈوٹ آئیو اس کو ہم کلک کر کے اوپن کر لیتے ہیں اس ویب سائٹ کا جو لنک ہے وہ ٹریکٹ آپ کو میں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن کے اندر بھی دے دوں گا آپ لنک کی اوپر کلک کر کے بھی اس ویب سائٹ کے اوپر آ سکتے ہیں یہاں پر دوستو جنریٹ وٹس ایپ لائف چیٹ ویڈیٹ اس طرح کا دوستو یہ آپ کو ویڈیٹ جو ہے وہ آپ اس کے اوپر کلک کریں گے یہاں پر دوستو آپ کا جو ہے وہ نیم آجے گا یہاں پر آپ کا جو ہے وہ سب ٹائٹل آجے گا یہاں پر آپ کی پرفائل کا پکچر آجے گی ٹھیک ہے جی اور یہاں پر اس طرح سے جو ہے وہ دیفارٹ میسیج کے اندر کچھ آپ کو چیز دکھائے گا ٹھیک ہے جی نیچے سٹارٹ چیٹ کا بٹن ہے اس طرح سے دوستو یہ کچھ جو ویڈیٹ ہے وہ آپ کو نظر آتا ہے اس کے اندر ہم اپنی کسٹمائزیشن کر سکتے ہیں وہ کس طریقے سے کرتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں تو یہاں پر دوستو بٹن کا کلر ہے اور کلر یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کس کا گرین ہے یہی دیفارٹ کلر ہوتا ہے وٹس ایپ کا ہم اسی کو رہنے دیتے ہیں اگر آپ یہاں پر کچھ چیز ایڈ کرنا جاتے ہیں کلر اس کا چینج کرنا جاتے ہیں تو گوگل کی اوپر جا کے آپ نے ٹائپ کرنا ہے کلر ٹو ایش ٹی ایمل کورڈ اور وہاں سے آپ نے کلر سیلیکٹ کرنا ہے اور یہاں پر پیشٹ کر دینا آپ کا جو کلر ہے وہ چینج ہو جائے گا یہاں پھر اس کے اوپر کلی کر کے بھی آپ اپنا جو کلر ہے وہ سیلیکٹ کر سکتے ہیں وٹس ایپ کا دوستو یہ گرین کلر ہوتا ہے میں اس کو ڈفال کے اوپر ہی رہنے دیتا ہوں اور بٹن نیم دوستو یہاں پر آ رہا ہے ٹھیک ہے جی اس کو آپ یہاں سے جو ہے وہ کچھ بھی ٹائپ کر سکتے ہیں بٹن نیم اور راؤنڈ کورنر یہ دوستو اس کا سائز ہے سائز کو ہم بالکل نہیں چھیڑیں گے اس کو ہم سکپ کرتے ہیں ہاں یہاں پر دوستو پوزیشن ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جو بٹن ہے وہ رائٹ سائٹ کی اوپر آئے یہاں پھر آپ کے بلوگ کی لیٹ سائٹ کی اوپر آئے لیٹ سائٹ کی اوپر کرنے کے لئے ہم اس کو جو ہے وہ مارک یہاں پر کرتے ہیں اس کے لئے اگر آپ رائٹ کی اوپر چاہتے ہیں تو اس کو ہم اس کے اوپر سیلیکٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد دوستو یہاں پر برینڈ نیم برینڈ نیم کو ہم نے دوستو یہاں سے چینج کرنا ہوتا ہے یہاں پر ہم ٹائپ کریں گے ٹیک ڈونر تو اس طرح سے دوستو آپ نے بھی اپنا جو برینڈ نیم ہے جو آپ نے اپنا بلو کا جو نیم ہے وہ یہاں پر اپنا یوزر نیم وہ یہاں پر ٹائپ کر دینا ہے ٹھیک ہے جی اور سب ٹائٹل دوستو یہاں پر ٹیپیکل ریپلائز بھی دینا ڈے جی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پر آپ نے دیکھ لینا ہے کہ کون کون سی چیز کس طریقے سے نظر آ رہی ہے یہاں پر ہم نے جو ہے وہ اپنا نیم چینج کیا تھا برینڈ نیم وہ یہاں پر نظر آ رہا ہے اس کے نیچے ٹیپیکل ریپلائز بھی دینا ڈے تو یہاں پر دوستو آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں میں یہاں پر اس کو تھوڑ سا چینج کر لیتا ہوں تو یہاں پر دوستو میں نے لکھا ہے لیٹس چیٹ اس کے بعد ہم پریویو کے اندر اگر جا کے دیکھتے ہیں تو یہاں پر آپ کو نظر آئے گا کہ لیٹس چیٹ جو بھی چینجنگ دوستو آپ یہاں پر کریں گے وہ چیز آپ کو یہاں پر لائیو نظر آئے گی ٹھیک ہے جی اس کے بعد دوستو کیا کرنا ہے آپ نے کہ فون نمبر آپ نے کنٹری کے ساتھ جو ہے وہ یہاں پر ٹائپ کرنا ہے تو یہاں پر میں اپنا جو فون نمبر ہے وہ ٹائپ کر دیتا ہوں یہ ڈمی فون نمبر ہے دوستو اس کے پر آپ نے کال وغیرہ نہیں کرنی یہاں پر آپ کو کوئی بھی ریسپونس نہیں ملے گا ویلکم ٹیکسٹ ہے دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہائے دیر ہاؤ کائن آئی ہیلپ یو تو یہاں پر آپ کو یہ اس طریقے سے کچھ نظر آتا ہے اس کو آپ چینجنگ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے چینجنگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی ڈیفالٹ میسج دوستو ہیلو آئی ہیو ایک کوئیچن آباؤٹ اور یہاں پر پیج لنک ہے ٹھیک ہے جی اس کو اب یہاں سے ڈیفالٹ یوزر میسج جو ہے وہ اس کو یہاں پر اپنی مزی کے مطابق یہاں پر ایڈٹ کر سکتے ہیں اس کو میں فیلال ایمٹی رہنے دیتا ہوں تو ڈیفالٹ یوزر میسج میں یہاں پر کوئی بھی نہیں رکھوں گا اس کو میں یہاں پر ایمٹی ہی رہنے دیتا ہوں اور دوستو اب یہاں پر بات آتی ہے کہ برینڈ ایمیج یو آئیل یہ ایک چیز ہے یہ دوستو آپ کو یہ جو لوگو نظر آ رہا ہے یہاں پر اس کو آپ یو آئیل کے اندر یہاں پر ٹائپ کریں گے تب ہی آپ کا یہ جو لوگو ہے وہ چینج ہوگا اب آپ کہیں گے کہ یو آئیل کس طرح سے ہم چینج کر سکتے ہیں ایمیج کو یو آئیل کے اندر کس طرح سے کنورٹ کر سکتے ہیں دوستو یہ آپ گوگل کے اوپر جاہاکے بھی کنورٹڈ ہیں اون لائن وہ بہت سارے مل جاتے ہیں آپ کو اس کے طرح بھی آپ اپنی ایمیج کو جو ہے وہ یوریل کے اندر convert کر سکتے ہیں آسان سا طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ کا اگر یوٹیوب چینل ہے تو اس کو آپ نے open کر لینا ہے پینٹرسٹ ہے فیس بک ہے انسٹاگرام ہے کوئی بھی آپ کا platform ہے جہاں پر آپ نے جو ہے وہ اپنی profile picture لگائی ہوئی ہے اس کے اوپر دوستو آپ نے right click کرنا ہے right click کرنے کے بعد دوستو copy image address اس کو آپ نے click کر کے copy کر لینا ہے یہاں پھر آپ نے اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر جانا ہے اور یہاں پر right click کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے copy image desk کے اوپر click کرنا ہے آپ کی یہ جو image ہے اس کا link جو ہے وہ url کے اندر copy ہو جائے گا وہ link دوستو ہم نے یہاں پر جانا ہے اور یہاں پر ہم نے اس link کے ساتھ جو ہے وہ یہاں پر replace کر لینا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا یہ جو logo ہے وہ change ہو چکا ہے ٹھیک ہے جی اب یہاں پر background color جو ہے وہ آپ کو یہاں پر dark green نظر آ رہا ہے یہ اس کا default color ہی ہوتا ہے اس کو ہم نہیں چھیڑیں گے اگر آپ اس کو change کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر click کر کے کوئی بھی color جو ہے وہ اپنی مرضی کا یہاں سے select کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اور یہاں پر دوستو start chat یہ city text ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی بھی بندہ اگر اس کے اوپر click کرتا ہے تو یہاں پر start chat جو ہے وہ نظر آ رہا ہے اس کو آپ change کر سکتے ہیں یہاں سے edit کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ نے یہاں سے ایک بار چیک کر لینی ہے اپنی مرضی کے مطابق اپنی requirement کے مطابق یہاں پر تمام چیزیں آپ نے change کر لینی ہے اس کے بعد دوستو یہاں پر generate widget code نظر آ رہا ہے اس کے اوپر آپ نے click کرنا ہے generate widget code کے اوپر click کرنے کے بعد دوستو یہاں پر آپ کو جو ہے کچھ coding یہاں پر نظر آئے گی اس کو دوستو آپ نے یہاں سے کر لینا ہے copy copy to click board اس کو آپ نے یہاں سے copy کر لینا ہے تمام آپ کی جو script ہے یہ یہ copy ہو چکی ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے جانا ہے اپنے blog کے اوپر یہاں پر بلوگ کے اوپر آنے کے بعد دوستو آپ اس کو جو ہے whatsapp کو اپنے sidebar کے اندر بھی add کر سکتے ہیں main menu کے اندر بھی add کر سکتے ہیں کہیں پر بھی چاہتے ہیں تو آپ اس کو add کر سکتے ہیں میں اپر اس کو add کروں گا sidebar کے اندر یہاں پر add a gadget کا button ہوتا ہے اس کے اوپر آپ نے click کرنا ہے جیسے click کریں گے تو بہت سارے gadget یہاں پر open ہو جائیں گے ہم نے یہاں پر کرنا ہے java script hdml اس کو ہم نے click کر کے open کر لینا ہے تو یہاں پر دوستو نیچے title جو ہے title ہم کچھ بھی نہیں دیں گے آپ یہاں پر جو ہے whatsapp type کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر اگر آپ type کریں گے تو آپ کا جو button ہے وہ اس طریقے سے یہاں پر یہاں پر اس طریقے سے نظر آئے گا لیکن یہاں پر آپ کو sidebar کے اندر whatsapp بھی لکھا ہوا نظر آئے گا تو whatsapp جو ہے وہ لکھا ہوا وہ اچھا نہیں لگتا ہے اس کو title کو ہم چھوڑیں گے خالی content کے اندر آنے کے بعد دوستو جو code آپ نے وہاں سے کیا ہے copy یہ والا جو code ہے اس کو آپ نے کر دینا ہے یہاں پر paste ٹھیک ہے جی اس کو ہم یہاں پر paste کر دیا ہے paste کرنے کے بعد یہاں پر save کا button ہے اس کے اوپر آپ نے click کرنا ہے اب دوستو ہم جائیں گے اپنے blog کے اوپر اور یہاں پر دوستو کیونکہ میری home page کے اندر تو sidebar جو ہے وہ نہیں ہے بھی سلاو کیا ہوگا میں نے ہم نے یہاں پر کوئی بھی post اپنی جو ہے وہ open کر لینی ہے اور post open کرنے کے بعد یہاں پر ہمارا جو sidebar ہے وہ آپ کو نظر آ جائے گا اب یہاں پر دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں whatsapp کا جو button ہے وہ نظر آ رہا ہے اس کے اوپر ہم نے click کیا ہے تو یہاں پر کوئی بھی بندہ دوستو آئے گا اس کو یہ تمام چیزیں کچھ اس طریقے سے نظر آئے گا start chat کے اوپر اگر کوئی click کرتا ہے تو وہ اس طریقے سے آپ کی جو chat ہے وہ یہاں سے open کر سکتا ہے اپنے whatsapp کے اندر اگر کوئی phone سے اس کو operate کر رہا ہے تو وہ simple آپ کے track whatsapp کے اندر آپ کے group کے اندر جو ہے وہ redirect ہو جائے گا تو اس طرح سے دوستو آپ whatsapp کا جو widget ہے وہ اپنے یہاں پر create کر سکتے ہیں بلوک پر بالکل free میں یہ simple سا بھی ہے دوستو اور بھی بہت سارے طریقے ہوتے ہیں جس کو کرنے کے لیے آپ کو جو ہے وہ اپنے theme کی coding جو ہے اس کے اندر body کے اندر جو ہے وہ body کے نیچے اور کچھ head tag کے جو نیچے ہے وہ کچھ HTML coding جو ہے وہ آپ کو paste کرنی پڑتی ہے وہ number procedure ہے دوستو یہ جو ہے میں نے آپ کو دکھایا ہے یہ بلکل ہی اچھے طریقے سے اس کا جو ہے وہ سارا original لگتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کے edge وغیرہ بڑے اچھے ہیں اس کے button اس کے color اس کے background بلکل original ہے اس طریقے سے آپ ویڈس ایپ کا جو ہے وہ create کر سکتے ہیں gadget اور یہ جو gadget ہے دوستو میں نے sidebar کے اندر اس کو create کیا ہے آپ اس کو main post کے اندر بھی create کر سکتے ہیں اور یہاں پر نیچے بھی کہیں پر بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی کیونکہ ہم نے یہ coding صرف اپنے page کے اندر دینی ہوتی ہے اور وہ automatically جو ہے وہ آپ کا button جو ہے وہ اس طریقے سے show ہوگا امید کرتا ہوں آج کی نئی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کے صورت میں چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور کومنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا ازہار ضرور کریں ملتے ہیں کسی اور نئی ویڈیو کے اندر تب تک کے لیے آپ ان ویڈیوز کو واج کر سکتے ہیں